نفذکار ایکسپریس پیشل میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مریش آپ کے ساتھ ایکسپریس پیشل میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان سمسیوں کے بارے میں جو دیش کے کونے کونے میں لوگ اس سے دوچار ہو رہے ہیں پرشاسنے کھامیوں کو بھی ہم آپ کو اس کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ذمہ داروں سے بات کرو سمسیہ کا نیراکرنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ چار تصویروں کی ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ سمسیہ سے سامدھان کی مانگ کر رہے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں ایکسپریس سپیشل کا یہ سلسلہ گیارسپور میں اچانک بارش اور اولہ ورشتی سے سمرتن مولے پر ہو رہی گیہوں کی خریدی کے اندر میں رکھا گیا گیہوں بھیگ گیا اس کے ساتھ ہی بارشی کارنٹ سیکھڑو کونٹل گیہوں خراب ہو چکا ہے دراصل ڈھامنوڈ گیہوں خریدی کے اندر پر تولائی کے لیے ٹریکچر ٹھولی اور زمین پر رکھے سیکھڑو کونٹل گیہوں بھیگ گئے گیہوں خریدی کے اندر پر بنے ویئر ہاؤس کی لوہی کی چادر بھی آنڈی توفان سے اُڑ گئے ڈھامنوڈ خریدی کے اندر پر باریک کپتان سنگھ گرزن نے بتایا کہ اُڑ پارجن کے اندر پر لگ بھک تین ہسار کونٹل گیہوں پوری طرح بھیگ چکا ہے موسیقی سو وہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اس لاپروہی کا اکھیر ذمہ دار کون ہے بارش سے بچنے کے لیے کیوں پکتہ انتظام نہیں کیے گئے تھے کسانوں کو ہی اس تبائی کی بھرپائی کون کرے گا اور ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے کہ کب ہوگی لاپروہی کا اکھیر ذمہ دار کون ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ لگاتار ایسی شکایتیں آ رہی ہیں جہاں پر شاسن پرشاسن کسانوں کی اوہ دھیان نہیں دیرا وہیں پر کسانوں کی فصلے برباد ہو رہی ہیں ساتھ ہی اس گیہوں خریدی کے اندر پر صلائی کے اندر پر اب پرشاسن نے کوئی پکتہ انتظام نہیں کیے جس سے مہارکے ہزاروں کونٹل گیہوں برباد ہو چکے ہیں آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بارش سے بچنے کے لیے کیوں پکتہ انتظام ابھی تک نہیں کیے جائے اور اسی خبر پر ادھک جانکاری کے لیے سمباداتا شوبم ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں شوبم بتائیں کیا ہے پورا ماملہ سر یہ گیارف پورا چیتری کے تین کھریدی کے اندر تھے ایک گرام کھریہ جاگیری میں تھا ایک کولوہ دھامنوز میں تھا شوبم میں آپ کو روکنا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں ویڈھائک لینہ جین ہمارے ساتھ جوڑ چکی ہیں لینہ جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوراج ایکسپریس پر تب ہی کوئی پیرا پھرنا لینہ جی لگاتار کسانوں کی سمسیاں سامنے آ رہی ہیں اس پرکار کی سمسیاں جہاں پر شاسن پرشاسن دونوں چھپی ساتھ کے بیٹھا ہے کیا کچھ آگے اس کے لیے فیصلے لیے دائیں گے کیا کام کیے جائیں گے کسانوں کی سمسیاں کے لیے کسانوں کے ساتھ تو سرکار ہمیشہ سے کھڑی ہے کبھی بھی کسان بھائیوں کو کوئی بھی پریشانی کوئی بھی دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے تو سرکار ہمیشہ ساتھ کھڑی دکھیے کل کی بات اگر آپ لوگ کر رہے ہیں تو کل مجھے بھی تین بجی جیسے ہی پتا چلا کہ پانی وہاں پہ اولے برسٹی ہوئی ہے تو میں نے تتکال ادھیکاریوں کو جانس کے لیے بھیجا تھا جی لینہ جی پر اور جو بھی بارش تو کاروائی ہوئے گی وہ کاروائی جائے گی جی لینہ جی اگر آپ کی بات کی جائے تو آپ نے کہا کہ کل بارش ہوئی وہ آپ کو کل پتا لگا بارش کل ہوئی یہ ہم بھی جانتے ہیں پر اس چیز کی اور آپ کا دھیان نے گیا کہ گے ہوں کئی دنوں سے وہاں کھولے میں پڑے ہوئے ہیں کوئی بیوستہ نہیں کی گئی انہیں ڈھکنے کی اور آخری سب سے بڑا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس لاپروائی کا ذمہ دار کون ہے اس پر کیا گئیں گی آپ وہاں تولائی چل رہی تھی جی جہاں کہ آپ بات کر رہے ہیں وہاں تولائی چل رہی تھی تولائی کے اندر ہے وہ جی لینہ جی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو گے ہوں کھولے میں پڑے تھے ان کو وہاں پر سٹور کرنے کی بیوستہ کیوں نہیں کی گئی تھی میں آپوں سے پڑے تھے بیوستہ کی وہاں تولائی کے اندر ہے توٹہوں نے طٹ میں کیا گئی اور وہاں تولائی بھی آرکήσیں جی لینہ جی آپ ہمارے ساعت برگئے چلائی چل دو ٹب جہاں پر وہاں وہ ہائی بہار ہائے جی لینہ جی آپ ہمارے ساعت برگئے اس وقت ہمارے ساعت پون لائن پر شبم ہے شبم لینہ جی کا سافتتر کہنے کی میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آخر سمسیہ کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ کل تولائی چل دیتی پھر اچانا کولا ورشتی بارش ہوئی اور کسانوں کی جو گہوں تھی وہ برباد ہو گئی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے آشفاسن جو دیے جاتے ہیں جہاں پر کسان پریشان ہوتا ہے کیا لگتا ہے آخر کار اس پر لاپر وہاں کون بنا ہوا ہے دیکھیں سر مانی بدای جی رو جو بتایا ہے میں اس سمبت میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دو خریدی کے اندر ہیں کولیو دھامنوڈ اور دھامنوڈ کولیو دھامنوڈ تو پھریا جاگی جہاں پر بہراؤس بنے ہوئے ہیں لیکن جو خریدی کے اندر ہے دھامنوڈ تو جہاں پر سب سے زیادہ نسکان نے بتایا جا رہا ہے وہاں پر بہراؤس نہیں بنا ہوا ہے اس کارڈ سے وہاں پر جو نسکان ہوئے وہ ادھک مہترام ہوئے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو کسانوں کی جو اپج ہے دھامنوڈ چھیتر میں کچھ زیادہ ہوتی ہے اسی کے لئے وہ ایک بڑا چھیتر ہے تو کسانوں کی تلائی بھی ادھک ہوئے ہو رہی تھی اور پریبہان کی جو بھی جانکاری ہمیں وہ سنیوار اور رویوار کو پریبہان کیا جاتا ہے وہاں کی دنوں میں گیاہوں کی تلائی ہوتی جاتی ہے اور وہی رکھا رہتا ہے حالکہ بستانی جو پرساسان ہے ریبا سہکاری کی جو پربندک ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے دوارہ جو بھسل تھی جو رکھی ہوئی تھی یا جو کسان آئے ہوئے تو ان کی تلالیاں کھڑی ہوئی تھی تو ہم نے اس کو نہاکا بھی تھا لیکن ہوا اور پانی اتنی تیز تھے کہ ہوا وہ ترپال کو نہیں رکھ پائی اس کارن سے پورا گیا ہو جو تھا وہ بھی گیا ہے اور جو اولا بشتی ہے وہ کافی بڑی ماترہ مہی آدھے گھنٹی تک لگاتا رولے گرتے رہے ہیں اس کارن سے وہاں پر نسبان جیادہ بتایا جا رہا ہے شو ہم دیکھا جائے تو یہ وہی موسم میں جس میں اولا بشتی اور پانی گننے کے آثار بنے رہتے ہیں تو یہ چیز تو شاشن پرشاشن کو بہت پہلے سے پتا ہوتی کہ اس طرح کی سمسیاں سامنے آئیں گی پر جب شاشن پرشاشن کو یہ چیز کا پتا ہے اس کے باوجود اگر اس طرح کی لاپروہی وہ برت رہے ہیں تو آخر کھامیازہ اس کا کسان کو ہی بھگتنا پڑتا ہے اب جب اتنی فصل برباد ہو چکے اتنے گہوں برباد ہو چکے ہیں تو اب اس کے آگے کیا لگتا ہے کہ کیا پرشاشن کاروائی کرے گا اس پر پلے میں ان کا اوپج رکھا تھا کہ کل نہیں پایا تھا وہ بھیگیا ہے اب اس کا ساسن پرساسن کیا کرے گا ساسن اس کی تول کرے گا یا نہیں کرے گا کسانوں کی اوپر ہی وہ تھوڑ دیے جائے گا یہ سوال بنا ہوگا کسانوں کی مانگ ہے کہ اس تانی پرساسن نے جو سربی کیا ہے اس کے آدھار پر کسانوں کو جس موابجت دیا جائے ان کی جو فصل تھی جو کیندر پر کھڑی ہوئی تھی لگبا پچاس کسانوں کی جانکاری ہے لگبا پچاس کسانوں کی ترالیاں مہا پر کھڑی ہوئی تھی جن میں ترالیوں میں گہو رکھا ہوا تو جس کو تلنا تھا وہ نہیں تلپایا اور بھوڑا بھیج جائے شمعہ آپ ہمارے ساتھ بلے رہیے لینہ جی میں آپ کے پاس آنا چاہوں سوال جو سب سے پہلا اٹھتا ہے کہ اب جو گہو برباد ہو چکے ہیں اس کا چیا کچھ کیا جائے گا میں نے پرساسن سے بول دیا ہے وہ سروے کروا لیں گے ہمارے مانینی مکھے منتری جی بہت ہی سمدیدن سیل ہے اور کسانوں کے لیے تو وہ ہمیسا کھڑے رہتے ہیں آپ کی طرف سے کیا پہل کی جائے گی لینہ جی آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس وقت ہمارے ساتھ کسان لیلہ دھر شرما ہمارے ساتھ جو گئے لیلہ دھر جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا سوراج ایکسپیس پر اس وقت آپ کی باتیں ویدائک لینہ جی بھی سن رہی ہیں کل صاحب ہمارے جو ناشکیندرہ تولائی کا اس پر بھاری بھاری ہوئی ہولے درستی ہوئی سو دو پچاس پچاس گرام کے ہولے گرے جس سے کسانوں کا گلہ بھی پورا بھینج گیا کچھ بیہ دیا اور سرکاری جو گلہ پڑا ہے وہ بھی بھینج گیا اور ہسلے بھی نشت ہو گئی کسانوں کی یہاں پر جو مونگ بغیرہ بھائی تھے سبجی مگی کے بگی چاہ بھی جڑ گئے سب آم بغیرہ سب جھڑ گئے پتی تھا جی لینا دردی اب آپ کیا چاہتے ہیں شہسن پر شہسن سے آپ کی کیا مانگ ہے کہ آپ کو اس چیز کا محافظہ ملے جو آپ کے گہوں برباد ہو گئے ہیں یا پھر آپ کی کچھ اور مانگ شہسن دوارہ کچھ محافظہ ملے سب لوگوں کا جو کسانوں کا نقصان ہوا ہے جی ویدائی جی میں آپ کے پاس آنا ہو چاہا ہوں گا لینا جی آپ کے پاس کسانوں کی ساپ طور سے مانگ ہے کہ وہ جو طولائی کے لئے اپنے گیون لے کے آئے تھے اس میں سے کچھ کی طولائی ہو گئی پر جو بچ گئے تھے وہ پانی کے اور پرکرتی کے آثار میں بھیگ گیا اب کیا کہیں گے آپ وہ محافظہ کی مانگ کر رہے ہیں وہ راحت کی مانگ کر رہے ہیں کیا کہیں گے میں پساسن سے بات کروں گی اور مشکی تیم اپنے وینتری جی کو اپگر کروں گے جی لینا جی ہم کب تک کی امید کر سکتے ہیں آپ سے کی کسان جو پرطاریت ہو رہا ہے جو دھوری مار جھیل رہا ہے پرکرتی کی اور ساشن پرشاسن کی اس سے کب تک ابر پائے گا ساشن پرشاسن کی مار کوئی بھی کسان بھائیوں کو نہیں جھیلنا پڑے گی سکرتی کے آنگے اپن لوگوں کا بس نہیں ہوتا کل بھی ایک آئیک جو موسم پریورتن ہوا اور اولا ورسٹی ہوئی مائی کے مائنے میں کبھی اولا ورسٹی دیکھنے کو نہیں ملی ہے اور جس طریقے کے اولے گرے ہیں وہ جانکاری میں نسچہ اس کے آ رہے ہیں اس نے بڑے بڑے اولے تو نسچے پہ کی آبدہ ہے آبدہ تو یہ سمجھ لیجئے دو پرکار کی چل رہی ہے ایک تو کورونا کے آبدہ اور دوسری یہ آبدہ آگئی ہے پھر بھی میں اپنے کسان بھائیوں سے کہوں گی کہ آپ کے مکھے منتری جی بہت ہی سمدیدن سیل ہے آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں اور اس سمیں آبدہ کی گھڑی میں بھی آپ کے ساتھ وہ جرور نیائے کریں گے اور میں نسچے تھی وہاں تک بات پہنچاؤں گی آپ کسان بھائیوں کے لیے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے لیلہ جی بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ لیلہ دھر جی میں آپ پر آنا جاؤں گا ویدائی جی نے صاحب طور پر آشفہ سن دیا ہے کہ وہ جلد ہی سمسے کا نیرہ کرن کریں گی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کتنی فصلے برباد ہوئی اور آپ کے جیسے کتنے کسان ہیں جو ایسے علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں پر فصلے برباد ہوئے جہاں پر اولہ ویسٹی کے قارن یہ سب سمسیاں یہی ہیں کیونکہ میڈم کو اگر جانکاری نہیں ہو تو ہم ہمارے مادیان سے میڈم تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کریں گے جہاں پر وہ دعوت ہو کریں گے کہ بہت جلد آپ کی سمسیاں کا نیرہ کرنگ کر بیا جائے گا لیلہ در جی لیلہ در جی لیلہ در جی کہ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے ہاں جی آ رہی بولیں لیلہ در جی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایسے آپ کے کتنے چھتر ہیں جہاں پر فصلے برباد ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے جب ویدائی جی سے بات کری انہوں نے صاف طور پر کہا گی وہ جلد ہی سمسیاں کا نیرہ کرنگ کرے گی معافجے کی بات کو بھی وہ مکشمنتری تک پہنچائیں گی آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کتنے چھتر میں کتنی فصلے برباد ہوئی ہیں اور ایسے کتنے کسان ہیں جو آپ کی طرح پیڑیت ہیں دھامنو چھتر ہے دھامنو چھتر ہے دھامنو چھتر میں اور سو پچاس کسانوں کا گلہ پڑا ہے آٹے پہ تلائی کے لئے لینہ جی میں آپ پہ آنے چاہوں گا لینہ جی ہمیشہ آپ کو دیکھا ہے آپ بہت کسانوں کو لے کر سمجھنے شن رہی ہیں کسانوں کو کسی بھی پرکار کی کوئی دکت ہوتی ہے آپ سب سے پہلے وہاں پہنچ کر اس کا نیرہ کرنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اب آپ کے سامنے کسانوں کی ساری سمسیاں رکھ دیئے ہیں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کب تک ان کی سمسیاں کا نیرہ کرنگ ہو پائے گا اور کب تک کسان یہ جو دہری مار جھیل رہے ہیں اس سے رہت پا سکیں گے میں بہت جلدی ہی مکھے منتری جی کو ابگت کر آ رہی ہوں اور میرے کسان بھائی نشچ انتر ہے جی بہت بہت شکریہ لینہ جی آپ کا لالیدر جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیوائی شکریہ ہم آپ کا بہت دھنیوائی تمام جانکاری کے لیے تو تذکیروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خریدی کندر میں رکھا سیکڑوں کو انٹل گئے ہوں اب برباد ہو چکا ہے وہیں پر اب ویدائی کلینہ سنگھ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جلد ہی سمسیاں کا نیرہ کرنگ کریں گی اور جلد ہی کسانوں کی موافضے کی جو بات ہے وہ پردیش یہ مکشیہ شیورا سنگھ چوہان تک لے جائیں گی جس سے کسانوں کو اس دھوری مار سے ازاد مل سکے اور اب سوال اٹھتا ہے کہ کب تک کسانوں کی سمسیاں کا نیرہ کرنگ ہوگا وہی جب ہم نے بات کری تو کسانوں کا کہنا ہے کہ بارش کی چلتے انہیں بھاری مستان ہوا ہے وہیں ویدائی کا کہنا ہے کہ پرشاسن سے بات کریں گے جلد ہی سمسیاں کا نیرہ کرنگ ہوا گیہو خریدی میں کسی بھی طرح کی سمسیاں نہیں ہوگی یہ ویدائی کلینہ جی کا کہنا ہے سرکار کسانوں کو لے کر کافی گمبھیر ہے بارش کے چلتے کسانوں کو بھاری سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ کہنا ہے کسانوں کو موسیقی tomorrow موسیقی بھاری میرے جو موسیقی دیکھرήσم موسیقی